بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انفرمیشن about real estate and properties آج آپ لوگوں کے لئے میں لے کر آئے ہوں چار مرلے کا ڈبل سٹوری گھر کلوزڈ اینڈ پر یہ گھر ہے اور اس سٹریٹ میں جو ہے وہ ٹوٹل چار گھر ہیں چھوٹی گاڑی کا پورش دیا گیا ہے اس گھر میں رائٹ سائیڈ پر آپ کے سٹیرز ہیں فرسٹ فلور کے لئے سامنے ڈرائنگ روم پورش میں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کا ڈیزائن ایک چار مرلے کا چھوٹا سا گھر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں سیلنگ ڈیزائن اس میں ایک ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ واش دیا گیا ہے جو کومن واش روم یوز ہوگا بیڈروم کے ساتھ بھی یہ اس کا واش روم ایک وینڈو بھی انسٹال کی گئی ہے اس میں یہ آپ آ چکے ہیں ٹی وی لانچ میں LCD wall سٹوری سپیس ساتھ میں دی گئی ہے اس کے سیلنگ کا ڈیزائن ٹی وی لانچ میں تقریباً آٹھ فوٹ کا جو ہے وہ یہ ٹی وی لانچ ہے یہ روم نمبر ون کی طرف ہم چلتے ہیں ماسٹر بیڈروم ہے اس میں ایک کبرڈ بھی دی گئی ہے بیڈروم ون کا جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن ماربل کی فلورنگ یوز کی گئی ہے پورے گھر میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں واش روم جو کومن واش روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اور بیڈروم کے ساتھ یہ اوپر کی طرف سٹوریج کے لیے سپیس دی گئی ہے ایک نارمل سائز کا واش روم بیڈروم کے ساتھ یہ باہر کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپن کچن تقریباً آٹھ فوٹ کا یہ کچن ہے اس میں جو ہے وہ سٹوو انسٹال نہیں کیا گیا لیمینیشن کا کچن بنایا گیا ہے ٹائل لیمینیشن کا ورک اس کے بعد آپ کو میں بیڈروم ٹو کی طرف سے کچھلتا ہوں ایک نارمل سائز کا بیڈروم ہے تقریباً گیارہ بائی بارہ کا یہ بیڈروم کا سیلنگ ڈیزائن ایک سیمپل سا الیگنڈ ڈیزائن چھوٹی فیملی کے لیے ایک اچھی اکوموڈیشن دی گئی ہے ابھی میں آپ کو سیکنڈ فلور کی طرف لے کر چلتا ہوں آنر کی طرف سے جو ہے اس گھر کی ڈیمانڈ بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً نائنٹی لیک ہے جو نگوسیشن ہو سکتی ہے جس میں سٹیر میں ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر اگر رنٹل ویلیو کی بات کی جائے تو تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار روپے میں جو ہے وہ ایک پوشن رنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو رنٹل ویلیو کے ساتھ سے تقریباً چالیس ایک ہزار روپےہ جو ہے وہ رنٹل ویلیو ہے اس گھر کی سیکنڈ فلور پہ بیلکنی پہ یہ آپ کا سیلنگ ڈیزائن اور سیم جو ہے پیٹرن جو گراؤنڈ فلور کا پیٹرن ہے اسی پیٹرن پر سیکنڈ فلور پہ بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن کی گئی ہے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم میں سیلنگ کا ڈیزائن گھر میں جو گراؤنڈ پہ بھی اور فرسٹ پہ بھی جو ہے وہ فلورنگ ماربل کی کی گئی ہے ایل سی ڈی کے لیے سپیس اور ساتھ سٹوریج کے لیے بھی ٹی وی لانج میں جو ہے وہ آپ کا سیلنگ ڈیزائن ایک اچھا ایلگنٹ سا سیلنگ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کا ماسٹر بیڈروم نمبر 3 ماسٹر بیڈروم نمبر 2 اور بیڈروم نمبر 3 اس بیڈروم میں جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن آپ کا وینٹلیشن کے لیے آپ کو وینڈو دی گئی ہے ایک کومن واش روم ٹرائنگ روم اور بیڈروم کے ساتھ سیم پیٹرن پر جس طرح نیچے بنایا گیا ہے ویسے ہی اوپر بنایا گیا ہے گھر سٹوریج کے لیے آپ کے پاس نیم چھتی بھی دی گئی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی کائنڈلی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم مزید آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لاتے رہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کے لیے ہاؤسنگ سویسائٹیز کی طرف جو انویسمنٹ ہے اس کے حوالے سے لے کر آئیں گے یہ بیڈروم نمبر 4 میں آپ کو میں وزٹ کروا رہا ہوں ونڈو یہاں پر بھی ایک انسٹال کی گئی ہے کانٹیکٹ کے لیے میں نے آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی اپنا دے دیا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم